ان الحمدللہ و صلاة اللہ و سلامہ و علی رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ و من والا اما بعد معذر سامنین قال لے اترام ناظرین آج اپنی حالات کے تقاضے کے تحت ہم اپنے ذریعے معاش اور انکم اور آمدلی کے تعلق سے کبھی کبھی زیادہ پریشان نظر آتے ہیں خاصتوں سے یہ کرونا وائرس جیسی بیماری کی وجہ سے جہاں آدمی جسم و جان کی فکر میں پڑا ہے وہیں پر اپنے ذریعے معاش کے تعلق سے بھی بہت فکر مند ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کے تحت کاروباری زندگی پر بہت برا اثر پڑا ہے لوگوں کے پاس بیکاری ہے کام نہیں ہے کام ہے بھی تو کسی کے پاس بہت کم ہے اور غرضی کی طرح طرح سے حالات ایسے ہمارے اوپر تاری ہیں کہ جس میں ہمیں ساری فکروں کے ساتھ ساتھ روزی روٹی کی فکر ذریعے معاش کی فکر انکم اور آمدلی کی فکر بھی لگی ہوئی ہے لیکن اللہ رب العزت جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور ساتھ ساتھ اعلان فرمایا اما من دابتین فی العرض الا علی اللہ رزقها کہ اے میرے بندوں اے میرے بندیوں یہ بات یاد رکھو کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں ان کی رزق رسانی میرے ذمہ حدیث رسول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی نفس اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا ہے جب تک کی اپنے مقدر کا پورا رزق نہ حاصل کر لے ایک حدیث مجھے اس طرح سے بھی یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگو جس طرح سے موت ہر ایک قعانی ہے اور موت کا فرستہ ہر ایک تک پہنچ کر رہتا ہے اسی طرح سے آدمی کی رزق اور روزی اس کی زندگی میں اس تک پہنچ کر رہی ہے تو بے حال ایک تو اللہ تبارہ و تعالی کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو روزی روٹی کے سلسلے میں اتنا یقین دلایا ہے لیکن پھر بھی بچے تقاضے کے تحت ہماری فکر ہونی لازمی ہے مگر یہ فکر ہمارے صرف دنیاوی اسباب اور دنیاوی کاموں تک محدود نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے دین اسلام نے بعض روزی حاصل کرنے کے ایسے اسبابیں بدلائیں ہیں جو خالص دینی سبب ہے صلائی سبب ہے اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی یہ ذریعہ یہ وسیلہ یہ سبب اپنائے گا تو اس کو اللہ تبارہ و تعالی بھرپور رزق عطا فرمائے گا ہمیں اس موقع پر صلح رحمی کے تعلق سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے تعلق سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برطاو کرنے کے تعلق سے صحیح بخاری کے ایک روایت یہ عدا رہی ہے کہ اللہ کے نبی جنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب فرمایا من احبا ان یب صدا فی رزقہی و ینسو لہو فی اثرہی فالیسیر رحمہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگ اللہ کے بندور بندیوں سنو تم میں سے جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی روزی کے اندر اللہ اتبارہ و تعالی اس ساتھو کشادگی پیدا فرمائے اس کے آمدنی کو بڑھائے اس کی روزی کے اندر برکتہ فرمائے اور اسی طریقے سے جو اللہ کا بندہ یا بندی اس بات کو پسند کرے کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے اس کی زندگی لمبی کرے فَلْيَسِلْوْحِمْهُ تو ان دونوں نعمتوں کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ کیا طریقہ ہے اس سلا رحمی کا طریقہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کا طریقہ ان کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنے کا طریقہ رشتہ داری کے حقوق عدا کرنے کا طریقہ آپ ایک کام کریں اللہ تعالیٰ دو انام فرمائے گا آپ رشتہ داری کے حقوق اور تقاضے کو پورا کریں اللہ تعالیٰ ایک طرف آپ کی روزی میں برکتہ فرمائے گا کشادگیہ تا فرمائے گا آپ کے انکمسوس کو بڑھائے گا اور دوسری طرف آپ کی زندگی لمبی ہوگی آپ کے عمر دراز ہوگی آپ کے اس دنیا میں زیادہ زیادہ دنوں تک پھلنے پھولنے کا موقع حاصل ہوگا تو بہرحال یہ سلا رحمی ایک ایسا دینی کام ہے نیک عمر و عمر صالح ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کرنے والے کے اوپر خوش ہو کر کے اس کو دو انامتہ فرماتا ہے ایک تو اس کی عمر دراز فرماتا ہے اور دوسرے اس کی روزی کے اندر بڑھ کر تب فرماتا ہے تو حضرات کرامی ہم جیسے اپنی حلال رزق کے لیے مختلف اسباب اپنانے کے کوشش کریں وہیں پر یہ ایک سرائی سبب ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ اس سے اختیار کرنے سے جہاں آپ کو عجر عظیم حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشودی حاصل ہوگی وہیں پر آپ کی اس دنیوی زندگی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی کو بڑھائے گا روزی کشات کی اس کے ساتھ تب فرمائے گا اس کے اندر برکت تب فرمائے گا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی اور آپ سے راضی اور خوش ہو آمین وما علینا اللہ بلاغ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ